صدیق اس طرح کے ہم نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ایک نیا کیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو یہ طاقتور کے آگے قانون بے بس کیوں ہو جاتا ہے کوئی اور کہانی بھی سامنے آ جاتی ہے کبھی کہ جی زمانت اس لیے کہ جی مہت اس میں تھا ہی نہیں وہ بیوی نے میری تشدد کیا کیونکہ میں اس سے شادی کرنے والا تھا کئی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں دیکھیں ہم اسامنہ غازی صاحب ایک تو ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا علمی ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جو دوسری آپ نے بات کی ہو اس سے زیادہ اہم ہے کہ ظاہر ہے علمی معاشروں میں ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی جاتی ہیں لیکن اگر ایک واقعہ ہو اور اس پر ذمہ داران کو وہ سزا مل جائے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے تو باقی لوگوں کو سبق آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کراچی کے حوالے سے چار پانچ واقعات گنماتے ہیں نور الارفین صاحب جس میں وہ بتاتے ہیں ثانیہ بارہ مئی سمیت کتنے واقعات ایسے ہوئے جن کے ذمہ داران کو آجتے کٹیرے میں نہیں لائے گیا آپ یہاں پر دیکھ لیں پنجاب میں دیکھ لیں ثانیہ مارڈل ٹون سمیت ثانیہ پی آئی سی سمیت کتنے واقعات ہیں جن کے ذمہ داران کو کٹیرے میں نہیں لائے گیا تو بات یہ ہے جب دن دہارے اتنے بڑے واقعات ہوں اور لائف چلے قتل و غارت گری اور یہ ساری چیزیں پوری قوم نے دیکھی ہوں پوری دنیا نے دیکھی ہوں اور کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح سے اس طرح کی جتنے واقعات ہیں اس میں دیکھ لیں کتنے کیسز میں صدا ہوئی ہے صدایہ نہیں ہوتی کیسز نہیں چلتے تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے یہ انفلینس استعمال کرتے ہیں پیسے استعمال کرتے ہیں بچ جاتے ہیں تو اس کے میں سے یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے ادارے بے باس ہیں اس گھنڈا گردی کے خلاف اس دہشت گردی کے خلاف اور یہ بحیثیت معاشرہ ہمارے لئے شرمندگی کا مقام ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں مطلب یہ چیز تصور کی جا سکتی ہے آج کے دور میں کہ کہیں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے جس طرح سے اس لڑکی کو اسے جوتے جو ہیں وہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے پر زبان لگوں افسوس ناگ شرم ناگ سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہونا یہی چاہیے ریاست کا یہ کام ہے اداروں کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کو جو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو سخس سے سخس ازادی جا سکتی ہے وہ دیں تاکہ ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام جو ہے وہ نہ کریں